اب زبیر صاحب جو ہے وہ اپنا کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ کچی کو کچی کو کرتے میں پکڑے گئے ساری فر ڈا لائنگوج لیگی رانوما محمد زبیر صاحب کی ایک ویڈیو جو ہے وہ مارکیٹ میں وائرل ہو گئی کہ یہ جو پکچر ہے یہ جی محمد زبیر صاحب کی ہے اس کا ذکر اس کے ذکر کیا ہے کیونکہ جب کوئی چوری کرتے وہ پکڑا جائز ریڈ ہنڈیٹ اس کو کہتے تو اس کا ذکر بار بار ہونا چکھ مریم نواز کے ترجمان کی رنگرلیاں مناتے گندی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں کسی اچھے ہوتل میں یہوں گے ظاہر ہے بڑے لوگ ہیں بڑے لوگ تو بڑے بڑے ہوتیلز میں ہوتے ہیں کسی چھوٹے موٹے ہوتل میں تو ان کا کوئی کام ہی نہیں ہوتا بدقسمتی سے ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں اور یہ بہت سارے لوگ ہیں جن کی یہ چیزیں موجود ہو سکتی ہیں تو بلکل وہ کسی ہوتیل میں تھے اور وہاں پہ جو ہے وہ پکڑے گئے ہیں ان کی پکچرز آ گئی ہیں ان کی ویڈیوز آ گئی ہیں خواتین کو ورگلائیا گیا ان کو بلائیا گیا ان کو لالچ دیا گیا اور پھر ان کا استحصال کیا گیا تو پھر اس کی انکوائری ہو سکتی ہے ایتنا ایجڈ پولیٹیشن ایسی حرکتیں کیسے کر سکتا ہے تو جی یہ ہوتل کا روم ہے اس ہوتل کا روم ہے جہاں پہ اس طرح کی آپ کو پتہ ہے بڑے لوگ جاتے ہیں انہوں نے خود کہا کہ یہ ویڈیو جھوٹی ہے اور اس کو یہ ڈاکٹرڈ ہے اور اس کو تیار کیا گیا ہے ابھی تک لڑکیوں کو کام اکل آئے گی کہ یار جوب کے لیے تم لوگ اس طرح کی حرکتیں کیوں کرتی ہو پتہ چل گیا آپ کو یہ جو پچر ہے یہ جی محمد زبیر صاحب کی ہے اب زبیر صاحب جو ہیں وہ اپنا کسی کے ساتھ وہ کچھ کو کچھ کو کرتے میں پکڑے گئے sorry for the language لیکن یہ کہ ان کا یہ کہ وہ کسی ہوتل میں تھے میرا خیال ہے کہ کسی اچھے ہوتل میں یہ ہوں گے ظاہر ہے بڑے لوگ ہیں بڑے لوگ تو بڑے بڑے ہوتل میں ہوتے ہیں کسی چھوٹے موٹے ہوتل میں تو ان کا کوئی کام ہی نہیں ہوتا تو بلکل وہ کسی ہوتل میں تھے اور وہاں پہ جو ہے وہ پکڑے گئے ہیں ان کی پکچرز آگئی ہیں ان کی ویڈیوز آگئی ہیں تو یہ ہوتل کا روم ہے اس ہوتل کا روم ہے جہاں پہ اس طرح کی آپ کو پتہ ہے بڑے لوگ جاتے ہیں لیکن خیر پھر بھی اب آپ جانتے ہیں کہ جیسے زبیر صاحب ان کی ویڈیو جو ہے وہ کافی وائرل ہوئی نہیں ہے اور اس کے اوپر باتیں بھی کی جاری ہیں یہ بھی کہا جارہا ہے وہ انہوں نے تو یہی کہا ہے کہ یہ فیک ویڈیو ہے اور انہوں نے اس کو ایکسپٹ کرنے سے انکار کیا لیکن بہت سے لوگ ان کے اپنی پارٹی کے اور دوسری پارٹی جو لوگ جو لڑکیاں یعنی سمجھیں جو لڑکیاں مجبور ہوتی ہیں ان کے پاس جاتی ہیں جاپ کے لیے یا کسی کام کے لیے تو وہ ان کو لالچ دے کر جاپ کا لالچ دے کر یا کسی اور طرح سے دھرا دھمکا کے کس طرح سے تو اس طرح سے وہ اپنے جو ہے نا وہ کیا کہنا چاہیے اس کو اس طرح کے کام کرتے ہیں جو کہ خیر کافی ڈسٹربنگ قسم کی نیوز ہے اور ابھی تک لڑکیوں کو کام اکل آئے گی کہ یا جوب کے لیے تم لوگ اس طرح کی ارگتیں کیوں کرتی ہو اور اس طرح کے لوگوں کے حدتیں کیوں چڑھتی ہو لیکن یہ کہ پھر بھی بات یہ کی جاری ہے کہ اگر تو وہ اپنی مرجی سے گئی تھی تو وہ ایک الگ چیز ہے ان کا پرائیوٹ میٹر ہے لیکن اگر اس کو جوب کے بہانے انہوں نے اس طرح سے اس لڑکی کا استعمال کیا اور اس لڑکی کو اس طرح سے حیرس کیا یا میس یوز کیا جو بھی آپ کہنا چاہیں تو بہت غلط کام ہے لیکن میں یہ ایک چیز اور ذکر کرنا جاتا ہوں جس کا کراچی سے تعلق نہیں ہے توشہ کھانا جو وہ ہے اس کا ذکر اس لیے ضروری ہے کیونکہ جب کوئی چوری کرتے ہیں پکڑا جائز ریڈ ہینٹیٹ اس کو کہتے ہیں تو اس کا ذکر بار بار ہونا چاہتے ہیں مریم نواز کے ترجمان کی رنگرلیاں مناتے گندی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں یہ محمد زوبیل کی ویڈیو سامنے جوڑنے سے اتنا ایجڈ پولیٹیشن ایسی حرکتیں کیسے کر سکتا ہے مزید ویڈیوز جو ہیں وہ سامنے آئیں گی مزید ویڈیوز جو ہیں وہ جاری کی جائیں گی اب آیا ہے اوٹ پہار کے نیچے پتہ چل گیا آپ کو لیگی رانوما محمد زوبیل صاحب کی ایک ویڈیو جو ہے وہ مارکیٹ میں وائرل ہو گئی جو ایک انفارچنیٹ چیز ہے بدقسمتی سے ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں اور یہ بہت سارے لوگ ہیں جن کی یہ چیزیں موجود ہو سکتی ہیں بہت سارے اور لوگوں کی بھی سامنے آ سکتی ہیں اگر تو یہ ایک نیچی زندگی کا ماملہ ہے تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اس پر بات نہیں کرنی چاہیے اور عمران خان کے اوپر تنقید کر رہے تھے وہ آج کہہ رہے ہیں کہ جی نیچی زندگی ہے اس کے پر بات نہیں ہونی چاہیے ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ نیچی زندگی ہے اس کو چھوڑ دو ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ دفعہ کریں اگر یہ نیچی معاملہ ہے تو اس کو چھوڑ دیں لیکن اگر یہ معاملہ ایسا ہے جیسا کہ ریپورٹ کیا گیا ہے مبینہ طور پر کہ خواتین کو ورگلائیا گیا ان کو بلائیا گیا ان کو لالچ دیا گیا اور پھر ان کا استحصال کیا گیا تو پھر اس کی انکوائری ہو سکتی ہے